کرناٹکا کے اٹھارہ دن کے سیاسی سنکٹ کے بعد میں تیس جولائی ساڑھے سات بجے شام کے وقت میں سنکٹ تو دور ہو گیا مگر اب یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی خیمے میں خوشی کی لہر ہے مگر مکہ منتری کون ہوگا کیا بی اے سید رپا جن کے دم پر کرناٹکا میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا سیاسی وستار کیا تھا زمینی اسطر پر مگر اب چل کیا رہا ہے ودایق دل کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے ریتو کیا کچھ خبریں آ رہی ہیں جی آپ کو بتا دے کہ گیارہ بجے بتایا جا رہا ہے کہ ودایق دل کی بیٹھک ہوگی اور اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ جب کل ہی یہاں پر سرکار ٹوٹ گئی تھی تو اس کے بعد پر ویکشک کو یہاں پر نیوکت کیا گیا ہے پر ویکشک بھی اس دوران ودایق دل کی بیٹھک میں موجود رہے گی مانا جا رہا ہے کہ راجپال سے آج ملاقات کر سکتے ہیں بی اے سید رپا دیکھیں گے تو سب کو پتا ہے کہ کانگریس اور جی ڈی ایس کے چودہ ودایقوں کے جب انہوں نے اسطیفے دیئے اور باغی ہو گئے بگاوت کی تو یہ تو جائز تھا کہ اب پارٹی لٹکہ ابھی پروٹیسٹ کرنے کے لئے کانگریس پارٹی نے رانس کیا ہے بلکل بلکل ہو سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی پروٹیس بھی کرے وہ چاہے کہ بی جی بی کسی نہ کسی طرح سے سرکار نہ بنائے مگر سوال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس میں آپشن کیا ہے کیونکہ محض 99 ودایق کانگریس پارٹی اور جی ڈی ایس کے ساتھ میں رہے 105 جو کہ بہمت کا جادوی آکڑا ہے ایسے میں آگے آنے والے کچھ گھنٹے بے حد مہتپور ہوں گے کہ آخر کرناٹکہ کا اصلی کنگ کون ہوگا کیونکہ جب چناؤ ہوئے تھے اس کے بعد میں کمارا سوامی نے کہا تھا کہ میں کنگ میکر نہیں کنگ بنوں گا